خاموش تمہارے ان مگرمچ کے حاصلوں کو دیکھ کر گجراش تھاکور کا دل نہیں پسی جے گا اگر تم نے گلتی کی ہے تو سزا زدن ملے گی تھاکور صاحب اس پر غلط الزام لگا ہے آپ تو مجھے جانتے ہیں زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے یہ تو میرا ہی بھائی ہے ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ہم راہ ورن اور ریوی شن بھی تو ایک ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے یہ تمہارا بھائی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ گلتی نہیں کر سکتا تھاکور صاحب شما کر دیجئے پہلی بار شما کرنے کا مطلب ہے دوسری بار گلتی کرنے کا موقع دینا یہی نا مونیم جی ہاں مالک سو ٹکے کل پنچ آیت میں پیسلہ ہوگا تھاکور صاحب ایک بار اور سوچئے گجراش تھاکور نے ایک بار کہا تو سمجھ دینا سو بار کہا لیکن مالک کیا بات ہے مونیم جی مالک یہ آپ سے ملنے آئے ہیں مالک ہمارے حریجان بڑا میں آگ لگ گئی ہمارا سب کو جل کا راک ہو گیا یہ تو بڑی دکھی بات ہے مونیم جی انہیں جتنا اناج کپڑا اور گھر بنانے کا سامان چاہیے دے دیجئے جی مالک ہمارے رامپور گاؤں میں ہم نے غریب بچوں کے لئے ایک سکول کھولا ہے آپ کی مدد چاہیے بہت اچھا کام کیا مونیم جی جی کول کے بچوں کے لئے دوپیر کا کھانا دودھ کتاب سب چیزوں کا انتظام کر دیجئے جی دھنیواز مالک آئیے مونو آرہے ہیں دنوراج جی بابو جی تمہاری بوہ آرہے ہیں ان کے بیٹے کا انتظام کراؤ جی بابو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ آو بہن آو آو پہلا گو بھی نمستے بوہ جی بیٹا خوش رہو کیا بات ہے اتنی دھوپیں یہاں بہیا بہیا وہ کلپ بن جایا تھے معلوم ہے مجرم میرا بیٹا جگنہ تھے وہ بھی معلوم ہے فیصلہ آپ ہی سنانے والے ہیں آپ میری سگی بھائی نہ ہوتے ہوئے بھی میری پروری شکسکی بہن کی طرح کی میری ڈولی کو کاندھا دیا اور ایک ماں بن کر میری گود بھرائی کی رسم پوری کر کے آپ نے میری چھولی خوشیوں سے بھر دی آج ان ساری خوشیوں کا داروں مدار آپ کے فیصلے پر ہے بھئیہ جگنہ تو بھی نادان ہے بھئیہ اچھے برے کی اسے سمجھ نہیں ہے اس کی نادانی ناسمجھے اور بچپنے کو دیکھتے ہوئے اس کی اس بھول کو آپ شمادان کر سکے تم میں دنوراج جی باب جی گھر کی تیجوری میں تمہاری ماں کا جتنا بھی سونا پڑا ہے اسے ہماری بہن کو دے دو دیکھو بھر رامپور میں جو ہمارا پچاس اکڑ عام کا بگیچہ ہے ہم اسے تمہارا نام لکھ دیتے ہیں اور گنگا نگر میں جو ہماری دو سو اکڑ اُب جاؤ جمین ہے اسے بھی تمہیں دے دیتے ہیں یہی نہیں اگر تم ہماری جان بھی ماغو گی تو ہم اسے بھی تمہاری صدقے میں چھوڑ دیں گے لیکن جنے صدیوں سے ہمارا خاندان اپنا خون پلاتا آیا ہے اس نیتی نیم اور انصاف پرشتی کو اب نہیں چھوڑ سکتے مگر بھئیہ اگر آپ چاہیں تو میں جانتی تھی بھئیہ کہ آپ اپنے اصولوں اور خاندان کے آن سے نہیں ہٹیں گے میں تو صرف اپنے آپ کو تسلیت دینے آئی تھی کہ اگر میں آ کر آپ سے بھنتی کرتی تو شاید آپ اپنا فیصلہ بدل دیتے اپنی اولاد کے معاملے میں ماں بہت سوارتی ہوتی ہے اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو معاف کرنا بھی ہوا بیتا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے بلکہ فقر ہے کہ میں اتنے مہان انصاف پسند آئی کی بہن ہوں خوش رہے ارے رامو جلدی سے بھگی تیار کا تھاکور ساپ پنچائت کے لئے نکل رہے ہیں اب یہ بابو جی کی طلب سے اور یہ لے 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 تو کانا بھاگ رہے اور یہ میری طلب سے آہ آج آج کوش رہاو ارجن و نکل کے لئے تمہارا پیار دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو گیا اپنی بھاوی سے کوئی دیور اتنا پیار کہاں پاتا ہے بابو جی دیوار بھی جب بابی کی بچے ہی ہوتے ہیں واہ بہو واہ کتنی ہنچی بات گئی سدا سکی رہا دبنا جی بیٹے ہم بہت بھاگیوار ہیں جو ہمیں دیوی جیسی بہو مل بیٹے ایک بات یاد رکھنا جب بھی تم گھر سے بھاور جاؤ بہو کے ہاں سے دہی شکل ضرور کھا کے جانا شب ہوتا ہے چلو 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 آجا آجا سالے صاحب آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اپنی بہن بیٹی کے دروازے کے سامنے آ کر اس کا سر جھوک ہی جاتا ہے دعا سلام نہ سہی اندر آگر جل پان تو کرتے جائیے ہم اس وقت بہن کے بھائی نہیں پنچائت کے سرپنچ ہے کیا تم یہ بھول گئے کہ جس گھر کا مقدمہ پنچائت میں ہو اس کا فیصلہ ہو جانے تک ہم اس گھر کا پانی تک نہیں پیتے ایک بار فیصلہ ہو جانے دو اس کے بعد ساتھ بیٹھ کر جی بھر کر کھانا کھائیں گے فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کر کرنا گجرا صاحب جگن نہ صرف میرا ہی نہیں نہیں تمہاری بہن کا بھی بیٹا ہے کہیں کچھ گلت ہوا تو نتیجہ بہت پورا ہوگا جلو دملاج موسیقی 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 مالک میری بیٹی لکڑیاں چن کر آ رہی تھی پرنجی سنگھ کے بیٹے جگن نہ تھاکور نے اس کی عزت لوٹی ہم گریب ہیں عزت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب کون اس سے شادی کرے گا اب کون اس کا ہاتھ تامے گا آپ نیائے مورتی ہیں آپ بھی فیصلہ کیجئے مالک موسیقی 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 اس بود کا کوئی چسمدید گواہ ہے میں ہوں مالک تمہارا پوائل سے کوئی رشتہ ہے جی ہاں میں اس کی کاکی ہوں تو پھر تمہاری گواہی نہیں مانی جائے گی گواہی صرف اس کی مانی جائے گی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اس لڑکی کے کاندان سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو ہے کوئی ایسا سکشی ایسا گواہ موسیقی 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 یہ بچاؤں بچاؤں چلا رہی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا تھوڑی دیر بعد جب یہ بہار آئی تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور یہ رو رو کی کہہ رہی تھی کہ میرا سب کچھ لٹ گیا میں برباد ہو گئی جگنات کمینے کتھے تُو نے ان گریبوں کو کیا سمجھا ہے یہ وہ گریب مزدور ہے جن کے گھون پسینے کی برکت سے ہماری دردی پر ہریالی جاگتی ہے ہمارے سر پر زمینداری کا تاج انہیں گریبوں کی بدولت ہے جس کے بدلے میں انہیں دو وط کی روٹی دو گچ کی چادر ملتی ہے اور تُو نے اسی چادر میں گز کر اس گریب کی عزت روٹ لی پھر تجھ میں اور جاندور میں کیا فرق رہا ملیم جی دیوی اما کے مندل سے سندھل لے آو جی مالک مائل تمہیں در آو جن ہاتھوں سے مجبور کر کے اس کمینے نے تمہاری عزت دوٹی آج یہ انہیں ہاتھوں سے تمہاری مانگ بھلے گا تمہیں اپنی پتی بنائے گا یہ ہمارا فیصلہ ہے گجراج اپنا فیصلہ بدل دیں آنکھیں مت دکھا یہ نیچ جس کے پاؤں اگر میری حویلی کے فرش پر پڑے تو فرش کندہ ہو جائے اس دو ٹاکے کی لڑکی کو تم میرے گھر کی پاؤں بڑھا رہے ہو تو نہیں جانتا زمیداروں میں تو ایسی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں مزدور عورتوں اور بالکوں کے بیچ میں ایسے کھیلتوں اکثر ہوتے رہتے ہیں کوئی اپنی بیوی نہیں بناتا ہوں لے مزدور عورتوں کی عزت زمیداروں کے باپ داداؤں کے کوئی جاگر نہیں ہوتی جسے وہ اپنے من مانی کریں رون دے کچھ لے عزت عزت ہوتی ہے چھایا ہوا کسی تھاکور کی بیٹی ہو جا کسی مزدور کی باگل ہو گیا تو مجھے انصاف کرنے کی اکل نہیں ہے تیرا انجام بہت پورا ہوگا گجراج اس کے آگے ایک لگ بھی بولا تو زبان کھینچ لوں گا تیرے اوقات میرے سامنے کھڑے ہونے کی بھی نہیں ہے اور تم مجھے لگ کرتا ہے گجراج ساکھو نے کبھی کسی انجام کی پروا نہیں کی اگر پروا کی ہے تو صرف اپنے آن انصاف اقلاق اور امان کی اس لڑکی کے جنم جات نام اس کے کوئی اہمیت نہیں ہماری نظر میں اہمیت ہے تو صرف اس کی عزت اس کی پویتہ تاکی جگنات مانگ بھر اس کی گجراج سدہ سکیر ہو بیٹی جگنات اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا مانگ بھر اس کی مانگ بھر اس کی مانگ بھر اس کی ہمارے ہمارے شکل نہیں بابا 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 میرے بھائی کو مار ڈالا میرے دیو دا سبان بھائی کو مار ڈالا یہ کیا کیا تم نے یہ کیسا انت کیا رکھ جاؤ چھوڑ دو اسے جو آپ رات اس نے کیا ہے اس کی سجا اسے ضرور ملے گی آج سے 18 سال کے لیے ہم رنجی سنگھ تھاکور کو سماز اور برادری سے باہر کرتے ہیں آج کے بعد اگر کوئی بھی اس کے پریوار کے ساتھ کسی بھی طریقے کا سمبند رکھے گا تو اس کو بھی نہیں سجا ملے گی یہ گجراس تھاکور کا فیصلہ ہے بھائیہ 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 دھر بھائیہ میاں کرنے والوں کے لیے رشتے اور ضجبات کوئی مائنہ نہیں رکھتے ہیں بیٹھے جان چلی جائے پر آن نہ جانے پائے جان دے کر جو آن کی رکشہ کرتا ہے وہی میاں عدیش انصاف کے آکاش کی بلندی کو چھوتا ہے بھائیہ 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 بہا مجھ得 بھائیہ 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 جب بھائیہ بتاثی Iri بھائیہ موسیقی